ہیلو ویورز سٹوڈنٹس اینڈ فالورز مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر بھی پہلے لیکچر کی طرح انتہائی امپورٹنٹ ہے اور جو پی ایسی یا انٹی ایس کے اگزامز ہیں یا ٹیسٹ ہیں ان میں ایک نمبر یہ بھی کور کرتا ہے چھوٹا سا یہ لیکچر ہے لیکن انتہائی انفارمیٹیو ہے آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک نمبر اچھے سے کور ہو جائے گا تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تقریباً میرے تمام لیکچر سننے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں میرا چینل جس کا نام لرن وید ہجازی ہے جو آپ کے سامنے آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو وہاں یہ پلی لسٹ ہے اس پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو آپ کو ابھی تک جو میں نے اٹھارہ یا انیس جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں تو وہ ساری کے ساری آپ کے پاس آ جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جو میرے لیکچرز ہیں ان کا نالج چلنا چاہیے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف آج کا لیکچر جو منیجمنٹ سٹائل کے حوالے سے ہے یہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو منیجمنٹ سٹائل ہے کہ کسی بھی آرگنیزیشن کو رن اپ یا بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹٹ ہوتے ہیں منیجمنٹ سٹائل اور ہوتے کے آئے کہ مختلف آرگنیزیشن مختلف سٹائلز کو اڈاپٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے جو پراغریس ہے اس کو شو کر سکے تو پہلا سب سے پہلا جو سٹائل ہے وہ ہے آٹوکریٹک سٹائل آف منیجمنٹ آٹوکریٹک سٹائل آف منیجمنٹ نام سے ہی ظاہر ہے اسے آتھارٹیٹیو بھی کہتے ہیں اسے ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں اب جو مرضیس کو نام دے دیں اس کا کام ایک ہی ہے کہ جو منیجمنٹ ہوتا ہے یا جو منیجمنٹ ہوتی ہے وہ اکیلے ڈسیئن کر لیتی ہے جو بھی اس نے کام کرنا ہو وہ اکیلے ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پلیننگ بھی منیجر ہکیلے کرتا ہے اور جو اس کا ڈوین آف ورک ہوتا ہے ایمپلائز کے لیے وہ بھی وہ ہکیلے کرتا ہے اس میں جو ایمپلائز ہیں ان کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا اس لیے اسے آٹوکریٹک یا آتھارٹیٹیو سٹائل آف منیجمنٹ کہتے ہیں اور آقے کے آئے کہ منیجر پوزیسرز ٹوٹل آتھارٹیز جتنی بھی آتھارٹیز ہوتی ہیں وہ منیجر کے پاس ہوتی ہیں منیجر چاہے تو جو مرضی کام کرے جیسے مرضی کسی کو ٹاسک دے جب مرضی چاہے تو اس ٹاسک کو ختم کر دے یعنی کہ جتنے بھی ڈسینز ہوتے ہیں وہ منیجر لیتا ہے وہ ایمپلائز نہیں لیتے ایمپلائز کو ان ڈسینز میں شامل نہیں کیا جاتا ایمپلائز کو یا ورکرز کو جو ڈسینز ہیں ان میں شامل نہیں کیا جاتا پلیننگ میں شامل نہیں کیا جاتا دنیا کی کچھ ایک کنٹریز ہے جن میں سرے فرست کیوبا اور نارد کوریا ہے آج کی ترقی ہفتہ دور میں بھی وہاں پہ جو سٹائل ہے وہ آٹو کریٹک سٹائل آف منیجمنٹ ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ دس لیڈرشپ سٹائل بینیفٹ فار ایمپلائز کس کی کون سے ہو ریکوائر کلوز سپر وین جنہیں کلوز سپر وین کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں یہ ایٹو کریٹک سٹائل راس آتا ہے اور اس کے ساتھ کہے کہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کریٹیو تھنکنگ ہے یا کریٹیو ورک ہے یا کریٹیو سٹپس جو لینے پڑتے ہیں جو ایمپلائز کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایمپلائز نہیں لے سکتے چونکہ جو دسین یا جو وے آف ورک مینیجرز بتا دیتے ہیں ایمپلائز کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے چاہے اس کے فائد ہوں یا نقصانات ہوں چاہے بینیفٹس ہوں یا اس کے لوسز ہوں ایمپلائز جو ہے وہ ایک مینیجمنٹ کے کیے ہوئے ڈسین کو لے کے اس پہ عمل دامن کرتے ہیں دوسرا ہے پارٹیسپیٹیو یا ڈیموکریٹیو سٹائل آف مومنٹ اس کو مینیجمنٹ سٹائل میں سب سے آئیڈیل مینیجمنٹ سٹائل کنسیڈر کیا جاتا ہے اب کیوں کیا جاتا ہے کہ ویلیوز تا انپوٹ آف ٹیم ممبرز یا پیرز اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹیم ممبرز ہوتے ہیں جب مینیجرز یا مینیجمنٹ کوئی ڈسین لیتی ہے تو وہ ان کی رائے کو شامل کرتی ہے چونکہ ایٹی میٹ فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیم ممبرز کو یا جو ایمپلائز ہوتے ہیں لو لیول کی لو لیول کی جو مینیجمنٹ ہوتی ہے جس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا میڈل آرڈر جو مینیجمنٹ ہوتی ہے ورکر جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو فیلڈ کا صحیح پتا ہوتا ہے وہ فیلڈ کو میں دے نظر رکھ کے اپنی رائے پیش کرتے ہیں اگر ایڈوکیشن کی بات کریں تو ٹیچرز جو ہیں وہ یہاں پہ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں یا ایمپلائز ہوتے ہیں تو انہیں بہتر پتا ہوتا ہے کہ جو ریل پکچر ہے جو ٹو پکچر ہے وہ کیا ہے اور کونسی پلیننگ اس کے لیے فٹ ہے اور کونسی پلیننگ سے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کیا جا سکتا ہے اس میں خاص جو باتیں وہ یہ ہیں کہ بوسٹ ایمپلائی مارل موریل بک کاس ایمپلائی کنٹیبیوٹ دا ڈسیئن میکنگ پروسیس اس میں جو تھنکنگ ہوتی ہے جو سوچ ہوتی ہے ایمپلائیز کی وہ ذرا اپ ہوتی ہے ان کا جو موریل ہے وہ بلند ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ڈسیئن میکنگ پروسیس میں حصہ لیا ہوتا ہے اور پھر وہ بانٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے خود ڈسیئن لیا ہے اس کو فلفل کر سکے اس کے بعد ہے میٹ چیلنجز یہ کیوں خاص بات ہے میٹ چیلنجز انہ شاہر ٹائم یہ پارٹیسپیٹیگا دیمکریٹیو میں نیجمیٹ ہی وہ کیسے شاہر ٹائم پیرڈ میں جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کر لیتی ہے تو کیونکہ ایم سی کیو خود بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس لیکچیر کو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایم سی کیو آئے تو آپ ضرور میرے اسی ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہے یوٹیوب پہ جائیں گے تو کومنٹ باکس میں آپ اوکسر ویسے پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا میٹس چیلنجز شارٹ ٹائم کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ پرمیشن ہوتی ہے امپلائز کو کہ اٹ اینی ٹائم دیکن ڈسکس چیلنجز ویڈ مینیجرز تو وہ جب انہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مینیجرز کو فوری طور پہ مینیجرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مینیجرز نیسیسری جو ایکشن ہوتا ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے اور شارٹ ٹائم پیرنڈ میں جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو میٹ اپ کر دیا جاتا ہے ان کو کور اپ کر دیا جاتا ہے اور اس سے جو کوئی بھی آرگنیزیشن ہے جب کوئی بھی بزنس آرگنیزیشن ہے یا ایڈوکیشنل آرگنیزیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ گروہ کر سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروگریس کر سکتی ہے اس کے بعد ہے اس میں ایک اور بات ہے کہ پارٹیسپیٹیو یا ڈیموکریٹیو میلے میں سٹائل ہے اس میں جو اپ کریٹیو سکیلز ہیں وہ بھی بڑھتی ہے چونکہ بہت اوقات جو ڈسیئنز ہیں وہ بے شک مینیجرز کے ہوتے ہیں لیکن جو اپ کریٹیو ہوتے ہیں انہیں ایڈا ٹائم آف ورکنگ ایڈا ٹائم آن دی سپارٹ کہ کوئی بھی اگر ڈسیئن لینے ہو تو وہ لیتے ہیں اور کسی بھی چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اپنی جو کریٹیو تھنکنگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان کو جلدی سے میٹ اپ کر دیا جاتا ہے اگر ہم آٹو کریٹک سٹائل کی بات کریں اوپر ہے تو وہاں پہ جو سناب کی جاتی ہے وہ جو ایمپلائز ہیں ان کی کریٹیو تھنکنگ کی جو سکیل ہے اس کو سناب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے تیسرا لیزز فیر سٹائل آف منیجمنٹ اس کو پور سٹائل آف منیجمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے اوپر والی دیموکریٹک یا پارٹیسپیٹیو جو منیجمنٹ سٹائل ہے اس کو ایڈیال منیجمنٹ سٹائل کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ لیزز فیر منیجمنٹ سٹائل کو دیکھیں تو اس کو پور منیجمنٹ سٹائل بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ اس میں ڈیریکٹ سپرویئن جو منیجرز ہوتے ہیں ان کا ڈیریکٹ جو کمیونکیشن ہوتا ہے وہ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یا جو کرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کمیونکیشن پروسس ہے وہ ویری سلو ہوتا ہے اور اس سلو پروسس آف کمیونکیشن ہے اس کی وجہ سے وہ جو منیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس ہیں ان کو ریگولر فیڈبیک نہیں چاہ سکے فیڈبیک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے کام کو چیک کر کے انہیں بتایا جائے کہ کہاں ڈیفیجنسی ہے یا کہاں ڈیفیجنسی نہیں ہے بلکہ انہیں ریگولر ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کو ریگولر ابزرو کیا جاتا ہے یہ ریگولر ابزرویشن بھی فیڈبیک کے اندر کی آتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور نقصان ہے کہ جو ہائیلی ٹرینڈ ایکسپیلینس ایمپلائیس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کیوں یہ جو لیزیس فیڈ ہے میں نے کہا ہے کہ جو منیجمنٹ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ورکت کے ساتھ چھوڑا کام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر اگر کسی بھی ایرگنیزیشن کے جو ٹاسک ہیں یا جو گولز ہیں ان کو میٹ کرنا ہو ان کو اچیو کرنا ہو تو پھر آپ کو ہائیلی ٹرینڈ اور ایکسپیلینس ایمپلائیس کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کسی بھی کمپنی کو کسی بھی ایرگنیزیشن کو کاسٹلی پڑھتے ہیں اور جو پرافیٹ ہوتی ہے وہ جو ہائیلی ایکسپیلینس یا ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں شیئر ہو جاتی ہے اور کمپنی کو یا ایرگنیزیشن کو جو ایٹ 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 ایم جو پرافیٹ ملتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس میں بھی جو کریٹیو تھنکنگ ہے اس کو سنب کر دیا جاتا ہے وہ اتنی کیونکہ کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے میریجمنٹ کا اور ورکرز کا تو اس لیے وہ جو کریٹیو تھنکنگ ہے وہ میریجمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے چوتھا ٹرانسفارمیشنل سٹائل آف میریجمنٹ یہ تھوڑا سا اور طرح کا سٹائل آف میریجمنٹ ہے یہ دو جو سٹائل آف میریجمنٹ ہیں یہ میکسیمم لوگوں کو نہیں پتا ہوتے وہ پہلے تین پر اقتفاہ کرتے ہیں حالانکہ پانچ قسم کے جو منیجمنٹ سٹائل ہیں وہ ہیں تو چوتھا ہے ٹرانسفارمیشنل سٹائل یہ کیا کرتے ہیں منیجر ریسیو تھا ٹاسک ٹو پرفارم ایڈ پروائیڈ ریوارز اور پانشمنٹ اب یہاں اس میں جو ایک سیگمنٹ ہے ایک جو حصہ ہے وہ اٹوکریٹک سٹائل آف میریجمنٹ کا ہے کہ منیجر جو ہے وہ ٹاپ لیول کی جو یا بورڈ آف آنورز ہوتے ہیں ان سے منیجر جو ہیں یہ ٹاسک لے لیتے ہیں پھر ان کو اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور امپلائیز کو بونڈ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ان ٹاسک کو فلفل کر سکیں گے تو انہیں ریوارڈ ملے گا ادروائزن کو پانشمنٹ ملے گی تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا اٹوکریٹک سٹائل جو ہے یا اٹوکریٹک سٹائل وہ یہاں اپلائی ہوتا ہے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ منیجرز اور ٹی میمبر سیٹ دا پری ڈیٹرمنٹ گول ٹو گہتر اب اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے یہ بھی یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹچ ہے کس کا ڈیموکریٹک سٹائل کا کیسے کہ وہ پوچھ بھی سکتا ہے ایک چھوٹا سا جو حصہ ہے اس کا ڈیموکریٹک سٹائل آف منیجمنٹ کا وہ یہ ہے کہ منیجر اور ٹی میمبر مل بیٹھتے ہیں اور گولز سیٹ کرتے ہیں اب جب گولز سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر جو منیجرز ہوتے ہیں وہ یہاں آتھارٹیٹیو یا ڈکٹیٹرشپ سٹائل اپلائی کرتے ہیں چونکہ انہوں نے ریوارڈ اور پنشمنٹ دینی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ منیجرز کو پھر یعنی کہ فورس کرتے ہیں کہ وہ جو ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کریں ادروائز ان کو پنشمنٹ ملے گی منیجر پوزسز تا پاور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو ساری ساری پاورز ہیں وہ منیجرز کے پاس ہوتی ہیں منیجرز جس طرح کا بھی ڈسینٹ چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ امپلائز ریسیو ریوارڈ اور پنشمنٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو جو امپلائز ہیں وہ اپنے ٹاسک فلفل کر لیتے ہیں تو ان کو تو ریوارڈ ملے گا اور اگر نہیں کرتے تو دین ان کو پنشمنٹ بھی بلے گی وہ پنشمنٹ ان کی سیلری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے ان کی لیوز کی کٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں جو ان کو نقصان کے زمرے میں آتی ہیں وہ پنشمنٹ ہی ہوتی ہے اور اگر یعنی کہ کوئی امپلائی فیل ہو جاتا ہے تو دین اسے یہ جو پنشمنٹ ہے اس کو پیئر کرنا ہوتا ہے آخر پہ ہے ٹرانسفارمیشنل سٹائل لیڈرز منیجر موٹیوییٹ امپلائیز ٹو انہینس تا پرڈکٹیویٹی اب یہ تھوڑا سا اور گڈ قسم کا جو ٹرانسفارمیشنل سٹائل آمومنٹ ہے کہ اس میں جو اس پہ ایک جو چیز ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہائی لیول کی جو کمیونکیشن ہوتی ہے مینیجر کی کس کے ساتھ امپلائیز کے ساتھ لیڈر موٹیوییٹ امپلائیز ٹو انہینس تا پرڈکٹیوٹی یعنی کہ پرڈکٹیوٹی یعنی کہ ٹاسک یعنی کہ گول ان کو میٹ کرنے کے لیے جو لیڈرز ہیں یا مینیجرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں ہمیشہ جو کمیونکیشن ہے وہ ان کا ٹھیک طرح سے